سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ اسلامباد میں تحریک انصاف کا جلسہ کھلاری آپے سے باہر ہو گئے 26 نمبر چونگی پر پی ٹی آئی کارکوران کا پولیس پر شدید پتھراؤ ایس ایس پی سیف سٹی شویب خان اور متعدد پولیس اہلکار زخمی ہو گئے اسلامباد پولیس کی جانب سے مشتہل کارکوران کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی 26 نمبر چونگی پر صورتحال کشیدہ رہی پولیس کی مدد کے لیے ایف سی کی نفری طلب کر لی گئی ترجمان اسلامباد پولیس کے مطابق روٹ کی خلاف ورزی کر کے آنے والے پی ٹی آئی کے شرکاں نے پولیس پر پتھراؤ کیا اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ اسلامباد میں جو تحریک انصاف کا جلسہ تھا وہ کشیدگی کا شکار ہو گیا کھلاڑی آپے سے باہر ہو گئے اور صورتحال کشیدہ ہوئی 26 نمبر چونگی پر جہاں پی ٹی آئی کارکوران اور پولیس کے درمیان شدید پتھراؤ کا سلسلہ جاری رہا ایس ایس پی سیف سٹی شعب خان اور متعدد پولیس اہلکار زخمی ہو گئے اسلامباد پولیس کی جانب سے مشتہل کارکوران کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کی شیلنگ بھی کی گئی 26 نمبر چونگی پر صورتحال کشیدہ ہوئی اور اس کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے پولیس کی مدد کے لیے ایف سی کی نفری بھی طلب کر لی گئی آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی کارکوران اور پولیس کے درمیان شدید پتھراؤ اور شیلنگ کے جو مناظر تھے وہ دیکھے گئے جس کے بعد صورتحال کشیدہ ہو گئی اور اس پتھراؤ سے ایس ایس پی سیف سٹی شویب خان اور متعدد پولیس اہلکار بھی زخمے ہوئے اور پی ٹی آئی کارکورانوں کا پولیس پر پتھراؤ وزر داخلہ محسن نقوی نے نوٹس لے لیا ہے وزر داخلہ محسن نقوی نے آئی جی اسلام آباد سے رپورٹ طلب کر لی وزر داخلہ نے زخمی ایس ایس پی شویب خان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور ان کی خیریت بھی دریافت کی ہے زخمی پولیس اہلکاروں کو علاج موالجی کی بہترین سہولتیں فراہم کی جائیں یہ ہدایات جاری کی گئیں وزر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے پاکستان طریقہ انصاف کے کارکوران کو روکنے کے لیے جو شیلنگ کی جا رہی تھی اس کے جواب میں پی ٹی آئی کے کارکوران نے پتھراؤ کیا اس پتھراؤ کے نتیجے میں مختلف جو پولیس اہلکار تھے اور کچھ افسران جو ہیں وہ بھی زخمی ہو گئے تھے اسی بارے میں بات کرتے ہیں ہم آئے ساتھ موجود ہیں وزیر اطلاعات عطاولہ طارر صاحب عطاولہ طارر صاحب بہت شکریہ اصلا ہمیں جوائن کرنے کے لیے وقت دینے کے لیے سب سے پہلے تو سر جاننا چاہیں گے کہ آپ کے پاس کیا اطلاعات پہنچیے کیا سیچوئیشن ہے اس وقت اسلام آباد کی دیکھئے اس وقت سیچوئیشن بالکل پرامن ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جلسہ مکمل طور پر ناکام ہو چکا اور ان کو ایک ٹائم اور جگہ دی گئی تھی سیکیورٹی فراہم کی گئی تھی جلسہ گاہ دی گئی تھی روٹ بتایا گیا تھا اب اس کے باوجود اگر یہ لوگ اکٹھے نہیں کر سکے تو پھر اس میں سرکار کا تو کوئی قصور نہیں ہے اور یہ تشدد کاروائیوں میں ہمیشہ سے ملافظ رہے ہیں آپ دوزار چودہ میں پی تی لی پہ حملہ دیکھیں پولیس اہل کاروں پہ تشدد دیکھیں کیلوں اور ڈنڈوں سے لیس ہو کے ہی آتے ہیں ہمیں پتا تھا یہ پر امن نہیں رہ سکتے ان کے دی این اے میں ہی شامل ہے تشدد کرنا ڈالیاں دینا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جلسے کی ناکامی کو چھپانے کے لیے چنگی نمبر چھبیس پر پولیس پر انہوں نے پتھراؤ کیا اور پولیس پر پتھراؤ صرف اس لیے کیا کہ لوگوں کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو جائے اور وہاں پر شیلنگ ہو اور مڈ بھیڑ ہو اور یہ لوگوں کو بتا سکیں کہ جیے دیکھیں یہ پولیس ہمیں روکنے کی کوشش کیا نہ تو جلسہ گاہ پہ نہ جلسہ گاہ کے قریب کہیں بھی شیلنگ نہیں کی گئی کوئی روک ٹوک نہیں تھی اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علی مین گرڈا پور صاحب بھی دو گھنٹہ لیٹ نکلے ہیں خیبر پکتونخواہ سے وہ دن کی روشنی میں نہیں پہنچنا چاہتے تھے کیونکہ جلسہ گاہ ابھی بھی آدھا خالی ہے اگر آپ ڈرون فوٹیج دیکھیں تو آپ کو یہ بات ظاہر ہو جائے گی کہ جلسہ گاہ میں لوگ ہی موجود نہیں ہیں اب جلسے کی ناکامی کو چھپانے کے لیے کبھی پتھراؤ کیا جاتا ہے کبھی کوئی بہانہ لگایا جاتا ہے کبھی کہا جاتا ہے ہمیں روکا جا رہا ہے تو آ کے بتا دیں کہاں روکا جا رہا ہے اتطار صاحب اب جو ایک نیا آرڈیننس ہے اس کے مطابق اس کو انلاؤفل اسمیٹوڈ ڈیکلیئر کر دیا گیا زرہ انتظامی کی جانب سے ان کے خلاف کارروائی کیا عمل میں لائی جائے گی کسی کن کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی لیڈران کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی یہ ماضی میں بھی اپنی منمانی کرتے رہے ہیں پرتشدد کارروائیوں میں ملاوز رہے ہیں اور انہوں نے بڑی زیادتی کی ہے ماضی کے اندر بھی اب اس طفحہ مثال قائم کی جائے گی اور سخت ترین قانونی کارروائی ان کے خلاف عمل میں لائی جائے گی جو پتھراؤ کیا گیا ہے پولیس افسر ایک کو زخمی کیا گیا ہے اور معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی ہے روٹ کی خلاف ورزی کی گئی ہے اور سات بجے تک ٹائم تھا تو اگر علی مین گنڈا پر سر جلدی نکل آتے تو جلدی پہنچ جاتے کیونکہ جلسہ گا خالی تھا تو انہوں نے بہتر سمجھا کہ میں لیٹ پہنچوں بہت شکریہ سر ایک سوال آپ سے آئینی ترمیم سے متعلق کرنا چاہوں گی یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ حکومت کے پاس نمبرز پورے ہو گئے ہیں اور کچھ آئینی ترمیم کرنے جا رہی ہے اس بارے میں آپ کا کامنٹ کیا ہے دیکھئے اس حوالے سے ابھی تک تو کوئی معلومات نہیں ہے کوئی سوالے سے کوئی معلومات ہوں گی تو میں آپ کو ارز کر دوں رجی بہت شکریہ آتا اللہ تعالی صاحب وفاقی وزیر اطلاعات ہمارے ساتھ موجود تھے وہ کہتے ہیں کہ اس وقت صورتحال جو ہے اسلام آباد میں پر آمن ہے اور ان کو وقت پر جلسہ ختم کر دینا چاہیے تھا اور انہوں نے وقت پر جلسہ ختم نہیں کیا ہے تو اب ان کے خلاف قانون کے مطابق روائی کی جائے گی حکومت نے اتحادی جماعتوں کے تمام عراقین پارلیمان کو کل اسلام آباد طلب کر لیا ہے ذرا یہ بتاتے ہیں کہ عراقین پارلیمان کو آئندہ چند روز میں ہونے والی قانون سازی سے متعلق اعتماد میں لیا جائے گا کچھ ایسی اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے حکومت کو مشروع تعاون کا سگنل دے دیا ہے حکومت کی قانونی ٹیم آئینی ترمیم کے مسودے پر بھی غور کر رہی ہے تمام عراقین پارلیمان جو ہیں ان کو یہ ہدایہ جاری کر دی گئی ہیں کہ وہ کل اسلام آباد پہنچے اور اتحادی جماعتیں جو ہیں ان کے عراقین پارلیمان جو ہیں ان کو بھی کہہ دیا گیا ہے کہ ان کو بھی اسلام آباد پہنچنا ہے آپ سے کچھ در پہلے ہمارے بیورو چیف اسلام آباد جو ہیں انہوں نے یہ خبر دی تھی ان سے ہی اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں عدیل وڑائش نے ہمیں جوائن کر لیا ہے عدیل بتائیے گا حکومت نے اتحادی جماعتوں کے عراقین پارلیمان کو بھی کل بلالیا ہے اور کچھ ایسا بھی کہا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے بھی کچھ گرین سگنل دے دیا ہے مشروع حمایت کا یہی یہ خبر ہی آپ نے دی تھی سات بجے کے قریب اس بارے میں اور کیا تفصیلات آئیں آپ کے پاس کیا انفرمیشن آئی ہے جی حکومتی ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے دونوں ایوانوں میں یعنی قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں دو تہائی اکثریت کے نمبرز پورے کر لیے ہیں یعنی جو نمبر تھا حکومت کا قومی اسمبلی میں وہ دو سو بارہ کا نمبر تھا یہاں اگر ان کو جے یو آئی فے کے آٹھ عراقین نہ بھی جوائن کریں تو اس کے باوجود انہوں نے وہ ازاد عراقین مینج کر لیے ہیں جن سے ان کا دو تہائی اکثریت کا نمبر جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے لیکن یہاں بھی حکومتی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف قومی اسمبلی بلکہ سینٹ آف پاکستان میں مولانا فضل الرحمن کی جانب سے مشروع تعاون کا گرین سگنل دے دیا گیا ہے ان کی کچھ ڈیمانڈز ہیں جو حکومت نے ان کو کہا ہے کہ وہ پوری کی جائیں گی اور اس کے بعد جو دو سو چوبیس کا نمبر قومی اسمبلی میں اور چونسٹھ کا نمبر سینٹ آف پاکستان میں مولانا فضل الرحمن کے تعاون سے یہ پورا ہو جاتا ہے ہے تو حکومتی ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ چونکہ کل تمام حکومت کی تحادی جماعتیں جو ہیں ان کو اسلام آباد ان کے عراقین کو طلب کیا گیا ہے بلکہ کال آصف علی زرداری نے عبد پاکستان پیپلز پارٹی کی عراقین کوئی شائع پہ بھی بلالیا ہے تو ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ آنے والے کچھ بڑا ہونے والا ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں عدیل ایک اگر نمبر گیم کی بات کر لی جائے دو سو دس اس وقت قومی اسمبلی میں حکومت کے پاس تمام اتحادیوں کو ملا کر آٹھ ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب کے پاس آٹھ اگر مل بھی جاتے ہیں تو یہ نمبر ہو جائے گا دو سو اٹھارہ دو تہائی ایک سریعت کے لیے دو سو چوبیس کا نمبر درکار ہے تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں یا آپ کے پاس اگر انفرمیشن ہے اس بارے میں تو بتائیے گا کہ جو انڈیپینڈنٹ ہیں عرقین اسمبلی ان کو بھی ساتھ ملایا جا رہا ہے اور حکومت اتنی کانفیڈنٹ ہے کہ دو سو چوبیس کا نمبر نمبر جو ہے دو تہائی ایک سریعت کا وہ پورا کر لے گی جی سپریم گوٹا پاکستان کے فیصلے کے بعد جو نمبر ایڈ ہوا اب دو سو بارہ کا نمبر پہ دو سو دس کی بجائے دو سو بارہ کے نمبر پہ جو ہے وہ حکومتی اتحاد کھڑا ہے اور آٹھ عرقین ہے جو جی یو آئی فے کے دو سو بیس اس طرح بن جاتا ہے چار کا شارٹ فال تھا اور اس چار میں آٹھ ویسے ہی قومی اسمبلی میں آزاد ڈیکلیر تھے لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کے وہ عرقین جن کا سٹیٹس ابھی تک آزاد میں ہے ہمارے ذرائع نے یہ کنفرم کیا ہے ان میں سے کچھ عرقین نے یہ یقین دہانی کرا دی ہے چونکہ ان پر ڈیفیکشن کلاؤز کا اطلاق نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ قومی اسمبلی میں ان کے پاس یہ نمبر پورا ہو جاتا ہے وہ بائنڈنگ نہیں آئیں کی جو ڈیفیکشن کلاؤز سے متعلق ہے جہاں تک سینٹ آف پاکستان کا معاملہ ہے سینٹ آف پاکستان میں جو حکومتی اتحاد کے پاس نمبر ہے وہ ففٹی نائن ہے اور پانچ جی یو آئی فے کے عرقین جب ملتے ہیں تو یہ نمبر سکشٹی فور کو ٹچ کر جاتا ہے جو کہ دو تہائی اکثریت کے لیے نمبر درکار ہے اور یوں حکومت کے پاس نمبر جو ہیں وہ پورے ہیں اور ہمارے ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو قانون سازی ہونے جا رہی ہے یہ گزشتہ ہفتے ہی ہو جانی تھی لیکن مولانا کے ساتھ معاملات ابھی مکمل طور پر تعد نہیں پائے تھے جس کے باعث یہ بیل منڈے نہیں چڑھتی نظر آ رہی تھی تو اب آنے والے دنوں میں کسی بھی وقت میں یعنی کالا راکین کو بلائے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگلے چند گھنٹوں میں کوئی ایسی آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے بلکہ ادیل آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا ہمیں بیورچیف لاہور حسن رزا میں نے بھی جوائن کیا حسن رزا آپ کی پاس کیا انفومیشن ہے اس نمبر گیم سے مطالق دو چیزیں تو بلکل واضح ہیں اور جو مسلم نگنون اور پاکستان بیپس پارٹی کے ذمہ دار ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ آج مسلم نگنون کی جو قانونی ٹیم تھی ان کے جانب سے پانچ ترمیم کو دیکھتے ہوئے جس میں وان سیونٹی فائی وان سیونٹی نائن کی بھی شامل ہیں آہ وہ ترمیم کو دیکھتے ہوئے کچھ تجاویز جو تیار کی گئی ہیں مشترکہ طور پہ کمیٹیوں کے جانب سے وہ بقاعدہ طور پہ آہ وہ پاکستان بیپس پارٹی کے حوالے کی گئی ہیں کہ اس کے والے سے اس کا جائزہ لیا جائے آہ جس کو دیکھتے ہوئے پاکستان بیپس پارٹی کی جو مین قیادت ہے صدر پاکستان ناصف علی زرداری صاحب نے اپنے صاحبزادے اور پارٹی کے کوچیرمنٹ جو ہیں بلاول بھٹو زرداری ان کو بھی وہاں پر اسلامباد بھولا لیا ہے وہ بھی وہاں پر پہنچ گئے فاروق شنائک بھی اسلامباد پہنچ چکے ہیں اور دیگر جو پاکستان بیپس پارٹی کی قانونی ٹیم ہے ان کے سامنے وہ مسفدہ رکھ دیا گیا ہے کہ وہ اس کا جائزہ لیں اور جائزہ لینے کے بعد جساں کل جو ہے وہ تمام مسلم لگنون اور پاکستان بیپس پارٹی نے اپنے ممران سامنی کو جہاں پر اسلامباد پہنچنے کے اکامات دیئے ہیں وہاں پر ایمکی ایم بھی وہاں پر جو ہے وہ اشائیہ میں موجود ہوگی اور اس میں تمام ترچی سیچویشن رکھا جائے گا اور مسلم لگنون کے ایک سینئر ذرائع جو وفاقی وزیر ہے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم دونوں ایک ہی دن میں جو ہے وہ دونوں ایوانوں سے منظوری کے لیے کوشش کی جائے گی اور ان کا یہ خیال ہے کہ یہ ترمیم ہونا بہت ضروری ہے اور اس میں کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے یہ تمام سٹیک ہالڈر کو اعتماد میں لیا جائے گا اور حکومت کے جانے سے یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان جو جمعیت علمہ السلام پہ ہے مولانا فضل الرحمن صاحب ان سے بقاعدہ انہوں نے لاہور میں جلسے سے خطات کیا تھا مہا پر انہوں نے صرف خیبر پختونخواہ اور بلوچستان پر تنقید ضرور کی تھی لیکن وفاق کوئی اتنا انہوں نے تنقید کا نشانہ نہیں بنایا یوں اگر دیکھا جائے تو پاکستان پیپس پارٹی مسلم دیگلون تو تمام جو سٹیک کولڈرز ہیں ان کو آن بورڈ کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور حکومت کی پوری کوشش ہے کہ وہ اپنا نمبر گیم پورا کر لے اور کچھ اتحادیوں اور کچھ پارٹی اس کی طرف سے یقین دہانی بھی انہیں کرا دی گئی ہے حسن عزا آپ ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے ایردیل بڑائچہ آپ نے بھی ہمیں اپڈیٹ کیا آپ دونوں کا بہت شکریہ وزر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ پولیو مہم کا خاص کر دیا ہے صبحوں کے ساتھ مل کر پولیو کو ہمیشہ کے لیے ختم کریں گے یقین ہے کہ اجتماعی کوششوں سے بطن عزیز کو پولیو سے پاک کریں گے انصداد پولیو کے لیے بین لقامی شراکتداروں کے تعاون پر مشکور ہیں پولیو کے پاکستان سے مکمل خاتمے کے لیے ہماری کوششیں رنگ لائیں گے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ انصداد پولیو مہم کے دوران قانون نافذ کرنے والے داروں کا کردار بھی قابل تعریف ہے والدین سے گزارش ہے کہ پانچ سال سے کم عمر بچوں کو معذوری سے بچانے کے لیے پولیو کے قطرے پلوائیں اپنے بچوں کے محفوظ مستقبل کے لیے انصداد پولیو کی تیموں سے بھرپور تافن کریں آج یہاں پر ہم نے پولیو کی مہم کا آغاز کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ مہم انشاءاللہ بڑی قابل ٹیم کی نگرانی میں لانچ ہو رہی ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ وفا کی حکومت صوبوں کے ساتھ مل کر پولیو کیا جو ایک داغ ہے پاکستان کے ماتے پر یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا یہ بیماری پاکستان کی سرودوں سے ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی اور دوبارہ کبھی واپس نہیں لوٹے گی وزر اطلاع تطارلہ تارکا یوم بحریہ کے موقع پر نیول ہیڈ کوارٹرز اسلامباد کا دورہ یادگار شہدہ پر حاضری دی اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ پاک بحریہ کا ملکی دفاع میں اہم کردار ہے پاک بحریہ نے ہمیشہ دشمن کے ناپاک عزائم کو ناکام بنایا پاک بحریہ سمندری حدود کی حفاظت کے لیے پر عزم ہے دہشت گردی کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے شہدہ کی قربانیا رائے گا نہیں جائیں گے ملک میں امن کا قیام ہر صورت یقینی بنایا جائے گا